we have reached thal الحمدللہ یہ ہے جی thal کی تاریخی مسجد ہے یہ جی باپے کمرہات جو ہے وہاں پہنچنے ہیں لکھا welcome to کمرہات شرنگل ہے جی 20 کلومیٹرز اور ہم نے thal جانا thal ہے 64 کلومیٹرز اور کمرہات ہے 74 یہ جی یہاں کا لائچ سٹاک ہے یہ ہے شرنگل کا مین بزار سبحان اللہ کیا موسم ہے جی اسلام علیکم ویورز welcome to my vlog ہم ہیں جی چترال میں اور نائٹ سٹے یہی پہ تھا ابھی ہم ارلی مورننگ اٹھے ہیں اور ابھی ہم نکل رہے ہیں آج کا ہمارا پلان ہے جی کمرہات ویلی جانے کا انشاءاللہ انشاءاللہ تو یہاں سے میرے خیال میں ٹریبلنگ ہو جائے گی تل کی کوئی چھ سات گھنٹے کی اور وہاں سے آگے کمرہات کی میرے خیال میں کوئی سات آٹھ گھنٹے تو اٹلیس لگ جائیں گے اسی لئے ہم ارلی مورننگ نکلے ہیں سات بجے کا ٹائم ہے تو اب ہم ہم ہمارا پلان یہ ہے کہ ناشتہ بھی رہا کر لیا ہم نے ہوتل پہ ہی بڑڈ جائم کے ساتھ چاہ شائے اور ابھی وائے سارے ریڈی ہیں سامان شمان رکھ رہے ہیں گاڑی میں تیار بار تیار آس صاحب ہاں جی ہاں جی ڈرائیور سائیڈ بارا اگلا ٹائر جو ہے نا تھوڑا لگ رہا ہے ڈاؤن لگ رہا ہے اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے اللہ پاک رحمت فرمائے ڈرائیور سائیڈ کا ٹائر جو ہے وہ تھوڑا ڈاؤن لگ رہا ہے چلیں کوئی نہیں اللہ خیر کرے چیک کرواتے ہیں اللہ پاک رحمت خیر والا معاملہ فرمائے تو بس یہ ٹائر بارا چیک کروائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ریسے میں کم سے کم سٹے ہو تاکہ as soon as possible جو پہنچ سکے کیونکہ ٹائبلنگ بہت زیادہ ہے تو اللہ خیر والا معاملہ فرمائے لیں جی گائز یہ اسی بریز پہ پہنچے ہوئیں جی i love چترال جہاں سے ہم کرم چشوہ والی سائیڈ پہ گئے تھے آج کا ہمارا جو روٹ ہے وہ یہی ہوگا کہ ہم چترال سے ٹورس جائیں گے دیر اور وہاں سے پھر جائیں گے آگے جو بابے بابے کمرار تھا وہاں تک جائیں گے اور وہاں سے پھر وہ جو شرنگل والا روڈ ہے اس پہ جائیں گے وہاں پہ آگے نور پر تھا لیں انشاءاللہ اور وہاں سے کمرارڈ والی تو جو چترال سے بابے کمرارتہ کا روڈ ہے وہ ہم نے آپ کو دکھایا ہے پچھلے ولوگز میں تو اس ولوگ میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وہاں سے آگے کا جو روٹ ہے وہ انشاءاللہ آپ کو دکھائیں تاکہ آپ کے لئے ہیل فول ہو یہاں پہ اگر کسی نے آنا ہے ٹربلنگ بھیارہ کرنی ہے تو اس کے لئے روڈ دیکھنا اس کو پلین کرنا ٹوار کو آسان ہو سو سٹے بھی داس انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے اور آپ کو انشاءاللہ بہتر انفرمیشن شیئر کریں گے انشاءاللہ پیورس یہ جی چترال سے نکل ہوئے ہیں یہ گھڑ بھائے فوٹو شوٹ چل رہا ہے جی چترال گھڑ بھائے فوٹو شوٹ اللہ خیار کریں آزب صاحب نے فوٹو بنوالی ہے جی اچھا جی یہ جی چترال میں جب انٹر ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ سٹارٹ میں بری جاتا ہے اس کے بعد یہ آگے پھر یہ سارا چترال سٹی کو جا رہا ہے روڈ اللہ خیر کریں جی بہت سبھی یہ ایک ایک پکچر رہیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ انشاءاللہ سیدھے خوشش یہ ہی ہوگی کہ نکلیں ایس اون ایس پوسیبل تاکہ جتنی جلدی ہو سکے پہنچیں دللا بھائی تھوڑے سا ڈاؤن ہے اللہ خیر کریں جی میں بھی ایک تصویر بنوال ہوں جمل صاحب سے جمل بھائی جمل بھائی یہ 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 مسجد ہے جی یہ ریور بینک کے پہ آئے بلکل اور یہ بڑی پیاری مسجد ہے سبحان اللہ اللہ پاک جی یہاں پہ نماز پڑھنے والوں کی نماز تبول کریں اور جن لوگوں نے اس کے لئے کوشش کی ہے ان کی کوشش بھی تبول کریں سبحان اللہ یہ جی سفر وہاں سے شروع تھا بس رستے میں ایک کسی معاملے میں فس گئے تھے تو ذرا لیٹ ہو گئی یہ بھی ہم رکے ہیں یہ جب آتے ہیں چترال سے یہ بڑا پیارا ایک سٹیشن ہے یہاں پہ رکے ہیں بڑا سات سترا اور یہ تکشا بھی بہترین ہے اب یہاں سے کافی لے رہے ہیں کافی لے کے تو نکلتے ہیں انشاءاللہ اللہ خیار کریں بڑی پیاری کافی بناتے ہیں ہم نے جاتے پہ پی دی اور واپسی پہ بھی پی رہے ہیں سبحان اللہ سفر جی جاری ہو ساری ہے ماشاءاللہ یہ لواری ٹرنل کراس کر رہے ہیں لواری ٹرنل پہ پہ پہنچیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ کوشش یہ ہی ہے کہ آج سوری آج پوسیبل جو ہے وہ راڑ والی پہنچیں سفر کافی ہے لیکن یہ ہے کہ بس جاہی رہے اللہ کے نام لے کے ماشاءاللہ الحمدللہ یہ جی باب کمرات جو ہے وہاں پہنچیں ہیں یہ یہاں سے یہ شرنگل روڑ جو ہے تھل والا یہ وہ روڑ نکل رہا ہے یہ سامنے جو ہے یہ باب کمرات ہے ابھی ہم نے چونکہ کمرات کی طرف جانا ہے ہم نے یہ کمرات کی طرف ٹرم لے لیا ہے یہ دیکھیں جی سامنے لکھا تو یہ روڑ جا رہا جی کمرات کو آگے وہ بورڑ لگا اس پہ کلومیٹرز منشن ہوں گے شرنگل ہے جی ٹوئنٹی کلومیٹرز اور ہم نے تھل جانا تھل ہے سکسٹی فور کلومیٹرز اور کمرات ہے سامنٹی فور یہ ہے کہ تھل پہ ہم نے جا کے رکنے اور وہاں سے پھر آگے درشال میں یہ گاڑی نہیں جائے گی وہاں سے پھر ہم کوئی جیپ یا کچھ اور لیں گے یہ ہے جی شرنگل روڑ اور یہ جا رہا آگے تھل کمرات تک لیٹسی کہ یہ روڑ کس طرح ہوتا ہے آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ سارا آپ کے لئے انفرمیٹیو ریک آپ کے لئے ٹربلنگ جو ہے وہ اگر آپ پلان کر رہے ہیں تو آپ کے لئے آسانی رہیں ہاں جی 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 جیسے شرنگل روڑ پہ مڑے ہیں کمرات والی والے روڑ پہ تو ساتھ ہی آگئی ہے ایک ہوتل آگیا تو ہم نے سوچا کہ دوپہر کا کھانا یہاں پہ کھا لیتے ہیں لنچ کرتے ہیں ایک دفعہ اس کے بعد پھر یہاں سے نکلتے ہیں سو گائز ہوتل کی سائیڈ سے میں آپ کو ہوتی خانا چاہوں گا ریور کا یہ بڑا پیارا سبحان اللہ سبحان اللہ مزار ہوتل سے ہوتل سے الحمدللہ وہاں سے نکل پڑے ہیں اللہ کے نام لے کے یہ سامنے جو یہ روڑ نظر آرہا ہے یہ شرنگل تھل روڑ ہے کمرات والی والا ابھی تک تو یہ کارپٹ روڑ ہے روڑ ہے بہترین آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا روڑ ہے اچھلا کو سارا دکھاتے ہیں ابھی تک ابھی تک کارپٹ روڑ چل رہا ہے بہت بہت بیارے بیوز آرہے ہیں ابھی تک تو بڑا پیارا راستا ہے ابھی تک تو بڑا پیارا راستا ہے کارپٹ روڑ ہے یہ جی یہاں کا لائف سٹاک ہے اور یہاں کی جو پھیڑے ہیں اور دوسروں کے ڈیپرنٹی اس لحاظ سے کہ ان کے دومیں جو ہیں وہ لیمتھ وائز لنبی ہے باقی جو ہماری مدانی لانکوں میں ہوتی ہیں وہ اس طرح کی نہیں ہوتی ہمیں تو لگ رہ گئی ہے ہاں کو رکشے بھی اوپر جا رہے ہیں یہاں کے بکریوں ہی ہے اور یہ یہاں کی لوکل پریٹ بکریوں کی پہل امیبال اور یہ یہاں کے لوکل کتے ہیں یہ جی شرنگل شہر میں انٹر ہونے لگے ہیں جی سبحان اللہ سبحان اللہ وہ آگے جی میرے خیال میں کو بنا ہوا ہے شہید بینزیر بھٹو یونیورسٹری شرنگل دیر اپر اچھا رہا ہے یہ ہے شرنگل کا مین بزار تو مکول رزوان اور جانی کے یہی مین بزار ہے پورے راستے میں تو ویورس کو یہ لازمی دکھا نہیں ابھی تو آگے جائیں گے تو پتا چلے گا فیلحال تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ مین بزار ہے مین شہر ہے اور یہی مین بزار ہے شرنگل بزار ہی چال رہا ہے جی کافی رونک والا بزار ہے جی ماشاء اللہ سو بیورس یہ جی میرے خیال سے جو ہنیمون پریئیڈ تھا روڈ کے لحاظ سے وہ گزر گیا ہے اب آگے جو ہے نا وہ خراب روڈ شاہ سٹارٹ ہوگی نہیں آگے پھر روڈ صاف ہی ہے اللہ کرے میکسیم روڈ جو ہے وہ کارپٹ روڈ آسا ہی ہو شرنگل کرس کر لیا ہے آگے نکلائیں اللہ خیار کریں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا موسم ہے جی کیسے لگ رہا ہے جیسے تھوڑی تر پہلے بارش ہوئی ہے جی ایک روڈ بھی گیلی ہے اور پانی بھی کھڑا کہیں کہیں پہ موسم بڑا پہترین ہو گیا ہے ٹھنڈ ہوا چال رہی ہے بہترین جیساں بہترین جیساں بہترین جیسے میں جائنا بڑی اتیاد سے ڈائب کرنا چاہیے ڈائب جو ہے بہترین ہو کرنا بڑتا ہے خوک تیری یہ کیا کر دیا اس نے او یارا یہ اس کا سمجھ نہیں ہے ان کو تنیا بھی کٹی دا وائپر چالدہ کنی چالدہ مونا چلاما یا نہ یہاں جی ٹھیک ہے ہاں بلکل انشاءاللہ ہاں بھائی بھائی شو ہو رہی ہے جی ہنی یہ میں کہا ہوں پولوکراس کھا رہے ہیں ہے بڑی پول جلال شان آ رہے ہیں یہ یہ لوگاں یہ پاتراغ ہے جی پاتراغ جگہ ہے ہاں 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 یہ ہاں 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 اور آگے 34 کلومیٹر وہ آف روڈ ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ آریش نہیں ہوئی تو اللہ کا شکر ہے نستہ صاف ہے آریش میں ڈرائیو کرنے زیادہ مشکل ہے زاری بات ہے کہ رسٹے اوزترہ کے ہیں اور پھروت جگہ بڑی زیادہ سلیپری ہو جاتی ہے یہاں سے اللہ کرے کلیر ہی ہے اپنا بھئی پکوڑیں ہیں چائے ہیں اور یہ بیار کا موگ ہے ہم نے ہی بیار سپتی ہی بھی ہے سبحان اللہ جی سبحان اللہ یہ دریا کے بلکل ساتھ ہی ہوگی ہے سڑک بلکل برابر اور کیا مزے کا کمال ہے مزہ آگیا میں کیا پیسے دیتھو پورے ہو گئے صاحب سبحان اللہ جی سبحان اللہ کیا سن رہی ہے یہ ساتھ ریاں بہر ہے اور یہ ساتھ ہم بہر رہے ہیں ساتھ عبداللہ بہر رہے ہیں ساتھ یہ پیچھے بہر رہے ہیں یہ آگے کیکر ہے آگے کیکر ہے اور اور جناب مزے کا روڑ درمیان میں خراب بھی آتا ہے درمیان میں صحیح آ جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ اوبرال ابھی تک روڑ اس طرح گئے کہ آپ کسی بھی گاڑی پر آ سکتے ہیں اگر آئے جو روٹ رہتا ہے وہ کس طرح گئے وہ انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ سارے انفرمیشن شیئر کریں گے ٹرابللنگ کی اس روڑ یہ اترائی دیکھیں ماشاءاللہ اللہ خیار ہماری ہماری آپ ہماری کہیں سے اترا ہی ہے بڑی کہیں سے چڑھا ہی ہے اوبرال یہ ہے کہ آپ آ سکتے ہیں ہر کاری پہ یہاں تک جتنے بھی سفر ہے عزوان صاحب مست ڈائیو کر رہے ہیں بھائی کمال کر دیا ہے نوہ نے بڑا مزا آرہ ڈائیو کا ہاں مجھے دیا ہے مجھے دیا ہے دینہ بات دیا جی ٹھیک ہو بچے کرکٹ کھیل ہوئے ہیں جی انجوائے کر رہے ہیں جو دوگلے ڈریورنو آئی ہوئے نا تو روڈ ڈی پرشی پر نال نہیں روکتا یہ میں سپا ہی نو بڑی زور دی آئی سی کیوں میں آ رہا ہوں اے ہونے کواری ساڑے مومو ایک لے گا اے تکیا ہاں یہ پیٹرول پاپ پی ہے جی جا کل کوٹ کے قریب یہ چھوٹا سا بزار ہے یہ چھوٹا سا بزار ہے کل کوٹ یہ جی ابھی تک چل رہا ہے جو یہ جی ڈریزوان صاحب کٹھنڈیا ہوا لگی ہے دین لین کے بعد پوری مستی میں جیسے ساپ بین پی آگے ناشتا ہے ہاں 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 یہ دھل پہت گیا جی دھل سٹارٹ ہو گیا جی اللہ خیر کرے ہی ماشاالہ الحمدللہ ابھی یہاں پہ ایک تاریخی مسجد اس کی طرف جا رہے ہیں وہ ابھی آگے ہیں سو بیورز ہاں ہاں یہ دھل کی تاریخی مسجد کبھی پرانی ہے کوئی تین سو چار سو سال پرانی ہے ماشااللہ یہ دریا کا منظر دیکھیں آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آن جی بڑی بہت بہت ریم جگہ آج بڑی کیا فیلنگز ہیں معزدار چگہ ہے بہت تھنڈی ہے کی یہاں پہ سردی لگ رہا ہے کمراٹ میں اور جہاز باندا اور کھن 팬�ہ میں پتہ نہیں کیا بنے گا ابھی فیصلہ کرنا ہے ابھی فیصلہ ہونا ہے ابھی بڑی ہیکٹک لمبی ڈرائب کے بعد یہاں پہنچے ہیں اور کچھ بندے جو ہیں نا وہ اس بات پہ وزید ہیں کہ ہم نے آگے جانا ہے کمرات سو لیٹس سی کیا پلان بنتا ہے یہ جی میں آپ کو مسجد دکھانا چاہوں گا یہ تاریخی مسجد ہے کوئی اپروکسی میڈلی چار سو سال پرانی ہے شاہد گائز اس فلاوگ میں میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو جو بابے کمرات ہے اس سے لے کے جو تھلتہ کا راستہ ہے وہ سارا آپ کو دکھائیں اور آپ کو میکسیمم جو روٹ کی جو کنڈیشن ہے وہ ہم نے دکھائی ہے روٹ بہترین ہے تقریبا ہر گاڑی آ سکتی ہے یہاں پہ بس یہی ہے کہ آپ نے تھوڑا احتیاط سے آنا ہے ہر گاڑی آ سکتی ہے یہاں تک اور یہاں سے آگے آپ اپنی گاڑی پہ نہیں جا سکتے اگر آپ کو پاس جو بڑی گاڑی ہے فور بائی فور یہاں کچھ طرح گاڑی وہ جائے گی آگے کمرات اور اس سائیڈ پہ تو گائز آج کا بلوگ میں یہی پرینٹ کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا بلوگ پسند آیا ہوگا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیتوں کو تو بات دیں تاکہ آپ کو اپٹیٹس ملتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا ملیں گے ایک نئے سشن کے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ بھی امان اللہ بھی امان اللہ اللہ حافظ